اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی اکرم خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کو تلقین کرنے کے لیے حکم فرمایا ہدایت کی طرف رحمت کی طرف نور کی طرف بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے ان انبیاء کرام کی خاص طور پہ وہ انبیاء جو جزیرہ نمائے عرب میں تشریف لائے ان کا تعارف قرآن مجید نے ہمیں کروایا جن میں سیدنا آدم صفی اللہ سے لے کے سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ان کے منتخب کس سے قرآن مجید نے ہمیں بتائے جن میں ہمارے لیے غور و فکر ہے اور ہمارے لیے رحمت ہے اور ہمارے لیے نصیحت ہے ان واقعات کی ایک تاریخی حیثیت ہے کہ وہ تاریخی شخصیات کے ساتھ منصوب ہیں اور ان سے جب ہم سیکھتے ہیں استفادہ کرتے ہیں تو ہم انسانیت کی تاریخ سے انسانی اخلاق کے ارتکا سے انسانی تمدن جس طریقے سے پھلا پھولا پھیلا اس سے آشنا ہوتے ہیں اور ان سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون سی قومیں کس وجہ سے بچ گئیں جیسا کہ سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا اور کون سی قومیں کس لیے تباہ ہوئی جیسا کہ کئی دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان کیے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کا حضرت سالح علیہ السلام کی قوم کا تو قرآن سے ہمیں قوموں کی فطرت پتہ چلتی ہے کہ کون سی قوم حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے خواس رکھتی ہے اور کون سی قوم دیگر انبیاء کی اقوام کے خواس رکھتی ہیں تو جو قوم جن جیسے خواس رکھتی ہے جو قوم قرآن مجید میں بیان کی گئی ان گزشتہ امم اور گزشتہ قوموں جیسی جو عادتیں رکھتی ہیں آپ اس قوم کا حال اور مستقبل بہ آسانی قرآن مجید سے معلوم کر سکتے ہیں جن کی حرکتیں عادتیں سرکشیاں نافرمانیاں ادم اطاعت ادم اتباع کتاب کو جھٹلانا پیغام کو جھٹلانا انبیاء سے روگردانی کرنا ان کے پیغام سے روگردانی کرنا جن کے ہاں قوم نوح علیہ السلام کی طرح ہوتا ہے تو لا محالہ ان پہ توفان آتے ہیں ان پہ آفتیں آتی ہیں ان پہ بلائیں آتی ہیں ان کے آثار اور نشان تک مٹا دیے جاتے ہیں لیکن وہ قومیں جو اپنے دلوں میں نرم ہوتی ہیں جو اپنی نیتوں میں خالص ہوتی ہیں جو اپنی گناہوں اور اپنی سرکشی پہ ندامت رکھتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قوم یونس علیہ السلام کی طرح ان اقوام کے مقدر کو بدل دیتا ہے ان کے لیے نجات اور ہدایت کو عام فرما دیتا ہے اور ایک ان واقعات کی جو اللہ تعالیٰ نے قصے انبیاء کرام کے بیان فرمائے ایک ان قصص کے بیان میں صوفیاء کرام نے نقطہ نظر اختیار کیا مثال کے طور پر حضرت سیدنا محیددین ابن العربی رحمت اللہ تعالیٰ نے اور حضرت امام نجم الدین کبرہ رحمت اللہ تعالیٰ نے اور حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے اور حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ نے اور ان کے علاوہ دیگر صوفیاء اکرام نے جس طریقے سے ان انبیاء اکرام کے واقعات کو بیان کیا تو وہ ایک ایسا پہلو ہے جس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ واقعات تاریخ میں گزر چکے تاریخ میں ہو چکے تمہارے لیے عبرت بھی ہے تمہارے لیے سبق بھی ہے تمہارے لیے علم بھی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر تم فطرت میں غور کرو تو فطرت تمہیں یہ دکھاتی ہے کہ این ممکن ہے یہ سارے واقعات جو اللہ نے قرآن مجید میں انبیاء کے بیان کیے ہیں ہو سکتا ہے تمہاری عملی زندگی کے اندر ان فرادی طور پر تمہارے اپنے اندر یہ واقعات میت رہیں جیسے اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے واقعات کو بیان کیا تو کبھی غور کرو ہو سکتا ہے کہ نفس کی صورت میں تمہارے اپنے اندر کوئی نمرود رہتا ہو ہو سکتا ہے حسد اور شہوت اور حرس کی صورت میں تمہارے نمرود نفس نے تمہاری خاطر تمہارے اندر کوئی آگ جلا رکھی ہو جس میں وہ تمہیں بسم کرنا چاہتا ہے جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ لوگو اگر غور کرو تو یہ دنیا تمہیں ایک سمندر کی طرح محسوس ہوگی تمہارا جسم تمہیں مچھلی کی طرح محسوس ہوگا تمہاری روح تمہیں حضرت یونس علیہ السلام کا پتہ دیتی ہے اور اس دنیا کے سمندر میں جسم کی مچھلی کے پیٹ میں روح کی نجات یونس علیہ السلام کی طرح کسرت کے ساتھ اللہ کی حمد و سنا کرنے میں ہے جو جتنی حمد و سنا کرے گا یونس علیہ السلام کی صفت جو اللہ نے بیان کی کہ ان کو ان کی کسرت حمد و سنا نے مچھلی کے پیٹ سے محفوظ کر دیا تو دنیا کے سمندر میں جسم کی مچھلی میں جس کی روح اللہ کے ذکر کی جانب جتنی رغبت رکھتی ہے جتنا میلان رکھتی ہے وہ اسی قدر اس جسم کی آفتوں سے نجات پا جاتا ہے جس طرح اللہ علیہ السلام بال رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں موسیٰ و شبیر و فرعون و یزید ایند و قوت از حیات آمد پدید موسیٰ علیہ السلام خیر کی قوت ہیں فرعون شر کی قوت ہے تو دنیا میں خیر اور شر کی جنگ جاری ہے سیدنا امامِ عالی مقام نواسہِ رسول جگرگوشہِ بطول سید الشہداء حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ خیر کی نمائندگی کرتے ہیں یزید شر کی نمائندگی کرتا ہے دنیا میں خیر اور شر کیا آج برسرِ پیکار نہیں ہیں ایند و قوت از حیات آمد پدید اگر زندگی میں فطرت میں غور کرو تو تمہیں قرآن بھی یہ بتائے گا کہ حضب الرحمان اور حضب الشیطان ہمیشہ برسرِ پیکار رہتے ہیں اس لیے صوفیاءِ کرام نے یہ کہا ان انبیاءِ کرام کے مبارک واقعات مبارک حکایتیں مبارک قصے جو قرآنِ مجید میں بیان ہوئے صوفیاءِ کرام نے یہ کہا کہ انہیں اپنی عملی زندگی کے اندر تلاش کرو کہ تمہارے اپنے اندر یہ کیا تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں کیونکہ قرآنِ مجید محض ماضی کے قصے نہیں ہے قرآنِ مجید حال کی کتاب ہے قرآنِ مجید تمہیں اس لیے نہیں دیا گیا کہ تم محض اپنے ماضی سے متعارف ہو کے عالم ہونے کا دعویٰ کرو یہ درست ہے کہ ماضی کا علم آ جانے سے بھی انسان علمیت کا دعویٰ کر سکتا ہے لیکن حقیقی علم وہ ہے جو تمہارے حال کے اوپر منتبق ہو اور حقیقی واقعہ وہ ہے جو تمہاری کیفیت کو تبدیل کر دے تمہارے احوال کو تبدیل کر دے تمہاری صیرت کو تبدیل کر دے تمہارے کردار کو تبدیل کر دے اس لیے اولیاءِ کرام نے اس نقطہِ نظر سے انبیاءِ کرام علیہم السلام کے واقعات کی تشریح اور تعبیر فرمائی آجنا چیز آپ کے سامنے قرآنِ مجید سے حضرتِ سیدنا یوسف علیہ السلام کے چند ایک واقعات اور ان کا ہماری عملی زندگی کے اندر کیا عمل دخل ہو سکتا ہے اور ہماری سیرت میں ہمارے کردار میں ہماری روز مرہ زندگی میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے سے کیا تبدیلی واقع ہو سکتی ہے ہم اس سے کیا کچھ اخذ کر سکتے ہیں اپنے اندر کتنی روشنی پیدا کر سکتے ہیں اپنے اندر کتنا نور پیدا کر سکتے ہیں حضرتِ یوسف علیہ السلام کے حسن سے ہماری روح کتنا حسن حاصل کر سکتی ہے اور یاد رکھیں سیدنا یوسف علیہ السلام وہ نبی ہیں وہ مبارک ہستی پاک ہیں جن کے بارے میں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری کتاب المناقب میں حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف وہ ہیں جو کریم ابنِ کریم ابنِ کریم ابنِ کریم ہیں جن کے جو خود بھی نبی جن کے والد سیدنا یاکوب بھی نبی جن کے دادا سیدنا اسحاق بھی نبی اور جن کے پردادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں اس لیے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کریم ابنِ کریم ابنِ کریم ابنِ کریم سوائے یوسف کے کون ہو سکتا ہے تو حضور علیہ السلام نے آپ کے یہ شرف بیان فرمایا اور جب قرآنِ مجید نے حضرتِ یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا تو فرمایا کہ نَحْنُ نَقُسُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَسَسَ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم اپنی پاک کتاب سے آپ کو جو حکایت جو واقعہ جو قصہ سنانے جا رہے ہیں بتانے جا رہے ہیں یہ قصوں میں سے ایک بہترین قصہ ہے قصوں میں سے ایک بہترین قصہ ہے اور اگر حضرتِ یوسف علیہ السلام کی مبارک زندگی کو سمجھنا ہو میرے بھائیوں اور بزرگوں تو قرآنِ پاک کی ایک آیت ہے دو آیات ہیں فَإِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کہ بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے اور بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے پہلے امتحان آتا ہے آزمائش آتی ہے دشواری آتی ہے تنگی آتی ہے تکلیف آتی ہے عزیت آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے استقامت رکھنے والے بندوں کو ہدایت کی راہ پہ گامزن لوگوں کو دنیا کے سامنے ایک مثال بناتا ہے کہ یہ دیکھو یہ میرے پیارے ہیں یہ میرے برگزیدہ ہیں یہ میرے چنے ہوئے ہیں یہ میرے قرب رکھنے والے ہیں یہ میری معرفت رکھنے والے ہیں میں نے انہیں توفانوں سے گزارا میں نے انہیں بلاوں سے گزارا میں نے انہیں آدھیوں سے گزارا میں نے انہیں جکھڑوں سے گزارا میں نے انہیں کوئوں میں رکھا میں نے انہیں قید خانوں میں رکھا لیکن ان کی زبان پہ یہ تکلیفیں سہ کر یہ عزیتیں برداشت کر کے اس ابتلاہ کا سامنا کر کے بھی میری ناشکری کا کلمہ کبھی نہیں آیا یہ جب بھی کہتے ہیں ہر حال میں کہتے ہیں مولا تیرا شکر ہے اللہ ہم لوگوں کے لیے اپنے ان برگزیدہ بندوں کو ایک مثال اور ایک دلیل بناتا ہے ہمارے لیے ان لوگوں کو حجت بناتا ہے کہ ان لوگوں کے نقش قدم پہ چلو اور اگر آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا متعلیہ کریں آپ کو معلوم ہوگا کتنی پرخدر گاٹیوں سے آپ گزریں کتنے خطرات سے آپ گزریں کتنی مشکلات سے آپ گزریں اور دو عجیب چیزیں ہیں قرآن مجید میں اور دونوں عجیب نتائج دیتی ہیں انسان دنگ رہ جاتا ہے اکل اس کو ڈسکرائی بھی نہیں کر سکتی بیان نہیں کر سکتی میں اسے کہوں تو کیا کہوں اسے کوئی عنوان دوں تو کیا عنوان دوں مثال کے طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی قرآن مجید نے دو طرح سے بیان کی ہے ایک خواب سے تعبیر تک پورا جو واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ خواب سے تعبیر تک ہے خواب سے تعبیر تک کا جو سفر ہے وہ مشکلات سے بڑا ہوا ہے اور دوسرا موت سے زندگی تک کا سفر یعنی ہم زندگی سے موت تک کا سفر کرتے ہیں ہم زندگی سے پیدا ہونے سے مرنے تک کا سفر کرتے ہیں لیکن اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں وہ زندگی سے موت تک کا سفر نہیں کرتے وہ موت سے زندگی تک کا موت سے بادشاہت تک کا سفر کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ اکنس میں عرض کی اببا جان میں نے ایک خواب دیکھا ہے انی رأیتو احد عاشر کوکبوں والشمس والقمر رأیتوہم لی ساجدین میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے سورج اور چاند میرے سامنے سجدہ کر رہی ہیں یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹا یہ خواب کسی کو مت بتانا یہ خواب کسی کو مت بتانا وقت گزرا بھائیوں نے کونے میں ڈالا کونے سے قافلے والے اٹھا کے لے گئے قافلے والوں نے مصر کے بازار میں بیچا اللہ نے کہا کہ ہم نے یوسف کو مصر میں باعزت مکانت اور سکونت اطا کی وہ بادشاہ مصر کے گھر میں قیام پذیر ہو گئے مصر کے بادشاہ کے گھر رہے وہاں سے جیل میں گئے جیل سے نکلے عزیز مصر کے مشیر ہوئے اور اس کے بعد دولت مصر کے تخت پہ بیٹھے اور آپ کے والدِ گرامی آپ کے بھائی آپ کے اہلِ خانہ طویل مدت بعد جس میں اختلافِ رائے موجودِ مفسرین کا مگر زیادہ تر نے چالیس برس کی مدت لکھی اس خواب سے یہاں تک چالیس برس بیٹھ گئے چالیس برس بیٹھنے کے بعد جب آپ کے اہلِ خانہ وہاں آئے آپ نے ان سب کو وَرَّفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدَا آپ کے گھر والے جب آئے آپ نے ان کو تخت پہ متمکن کیا تو جو لوگ تھے ساتھ ان کے بھائی تھے وہ آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے وَقَالَ يَا عَبَتِ هَذَا تَعْوِيلُ رُعْيَا فرماتے ہیں کہ ابب جان یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے آپ کو سنایا تھا تو حضرتِ یوسف علیہ السلام کا جو سفر ہے وہ خواب سے تعبیر تک کا سفر ہے اس میں ہمارے لیے نصیت کیا ہے ہمارے لیے نصیت یہ ہے کہ اللہ تعالی جب ہمارے سینوں پہ کسی آحسن چیز کو کسی آلہ چیز کو منکشف کرتا ہے کسی آلہ چیز کو کھولتا ہے مثال کے طور پہ حکیم الامت اللہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کے سینے پہ اللہ نے ایک مملکت کا خواب دکھایا جو اسلامیانِ ہند کے تمدن کی ثقافت کی زبان کی محافظ ہوگی یہ ایک خواب تھا اور اس خواب کی تعبیر کے لیے برس ہا برس گزرے لاکھوں لوگوں نے بیٹیوں نے ماں نے جانوں کی عزتوں کی دولت کی جاگیروں کی قربانی دی اور اس عظیم مملکت کو حاصل کیا تو یہ خواب سے تعبیر تک کا سفر تھا جو عذیتوں سے برا تھا مشکلات سے برا تھا آفتوں سے برا تھا اور جس چیز کو تم حقیقتا پانا چاہتے ہو وہ چیز تمہیں کبھی آزمائے بغیر نہیں ملتی وہ تمہاری حمد کا صبر کا عظم کا امتحان لیے بغیر تمہارے ہاتھ میں نہیں آ جاتی علام اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور مجھے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی انسپریشن نظر آتی ہے تخت جمع دارا سر راہ نفر و شند این کوہ گرانست بکاہ نفر و شند با خون دلے خیش خریدن دگر آموز اقبال کہتے ہیں کہ لوگو دارا و جمشید کی سلطنت راستوں میں فروخت نہیں ہوتی کہ راہ چلتے تمہیں قوموں کا مالک بنا دیا جائے سلطنت کا وارث بنا دیا جائے نہیں کوہ گرانست یہ بہت بھاری پہاڑ ہے بکاہ نفر و شند گھاس کو نہیں بیچا جاتا یہ پہاڑ جس میں اٹھانے کی سکت نہ ہو جس میں اٹھانے کی ہمت نہ ہو جس میں اٹھا سکنے کی طاقت اور جرت نہ ہو یہ بھار اسی کے کندوں پر رکھا جاتا ہے جو اس پہاڑ کو اٹھانے کی سکت رکھتا ہے اور اسے اٹھانے کی سکت کیسے پیدا ہوتی ہے با خون دلے خیش خریدن دگر آموز اپنے دل کا خون دے کے اس بوجھ کو اٹھایا جاتا ہے اپنے خونیں جگر سے اس کو اٹھایا جاتا ہے تو میرے بھائیو ہم ایک خواب دیکھتے ہیں جب تکلیفیں آتی ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میرا خواب پورا نہیں ہو سکتا ہم خواب ادورہ چھوڑ کے واپس بھاگ آتے ہیں لیکن یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہ بتاتا ہے جب خواب دیکھو عذیتیں آئیں ابتلاہ آئے مصیبتیں آئیں آفتیں آئیں تو پیچھے ہٹنے کی بجائے زندان سے ڈرنے کی بجائے مصر کے بازار سے ڈرنے کی بجائے دشمنوں سے کہت سے ڈرنے کی بجائے استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جو تمہیں یہاں تک لے کے آیا ہے وہ آگے بھی تمہیں کامیابیان عطا کرے گا میرے بھائیوں اور بزرگوں میرے دوستوں اور ساتھیوں حضرت یوسف علیہ السلام کا سفر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جو خواب دیکھو اس کی تکمیل تک ڈٹے رہو چاہے آفتیں آئیں ابتلاہ آئے تکلیف آئے مشکل آئے اس کا سامنا کرو اس پہ استقامت دکھاؤ اس پہ سبر دکھاؤ اس پہ جرت دکھاؤ اور یہ ثابت کرو کہ میں یوسف علیہ السلام کا ماننے والا ہوں یہ ثابت کرو کہ میں محمد الرسول اللہ کا ماننے والا ہوں یہ ابتلاہ یہ تکالیف اس کی طرف سے آتی ہیں لا یکلف اللہ نفسن اللہ وسعہا ان کو اٹھانے کی حمد بھی وہی عطا کرتا ہے یہ تکالیف برداشت کرنے کی جرت بھی وہی دیتا ہے اور دوسرا پہلو جو مجھے نظر آتا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو زندگی کا واقعہ ہے وہ قتل کی سازش سے لے کے آپ کے بادشاہ بننے تک ہے جب بھائیوں نے آپس میں یہ صلاح کی یہ مشورہ کیا کہ ہم کیا کریں ہمارے والد جو ہیں وہ یوسف کو علیہ السلام ان کو زیادہ توجہ دیتے ہیں اور ہم اس توجہ کو حاصل نہیں کر پاتے تو اس کا طریقہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں تلو یوسف او اترحوہ اردن یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو اور یا انہیں کسی غیر معلوم علاقے میں کسی تاریخ کوئے میں پھینکا ہو اب جو پہلی صلاح تھی کہ انہوں نے نہ کیا وہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قتل تھا اتفاق رائے ان کا دوسری بات پہ ہوا کہ انہیں کسی ویرانے میں چھوڑ آئیں کسی کونے میں پھینک آئیں لیکن جو پہلی صلاح تھی وہ یوسف علیہ السلام کے قتل کی تھی اب قتل سے یہ سفر شروع ہوتا ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید سورہ یوسف میں جب یوسف علیہ السلام اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں دعا کیا کرتے ہیں رب قد آتیتنی من الملک مولا یہ سلطنت اور یہ دولت یہ مملکت اور یہ بادشاہی مجھے تو نے عطا فرمائی ہے سفر کہاں سے شروع ہوا قتل کی سازش سے اور کہاں پہ لے گیا یوسف کو تخت مصر کی بلندیوں پہ سرفراز کیا میرے بھائیوں اور بزرگوں اس سے کیا معلوم ہوتا ہے اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے وہی بات جو ابھی ناچیز نے پہلے عرض کی کہ وہ چیز جو بظاہر تمہیں موت نظر آتی ہے اگر تم اس میں جھوٹے نہیں ہو اگر تم اس میں غلط نہیں ہو اگر تمہیں اپنی سچائی کا اپنی صداقت کا پوری امانداری سے یقین ہے تو ایمان کی طاقت سے اپنے فیصلے پہ اللہ کے بروسے پہ ڈٹے رہو اللہ کے بروسے پہ قائم رہو جب تک تم قائم ہو جب تک تم ڈٹے ہوئے ہو صداقت کے ساتھ معصومیت کے ساتھ سچائی کے ساتھ بے گناہی کے ساتھ اس پہ جب تک تم ڈٹے ہوئے ہو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے مشکلات آئیں گی تکالیف آئیں گی لیکن ایک وقت آئے گا جب تخت مصر تمہارے قدموں میں ہوگا اور دوسرا اس سے جو صوفیاء کرام بیان فرماتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر سفر اگر آپ اولیاء کو دیکھیں اولیاء کی زندگیہ کو متعلیہ کریں تو ان کے اندر بھی سیدنا یوسف علیہ السلام کے اس سفر کی پیروی پائی جاتی ہے اور وہ پیروی یہ پائی جاتی ہے جیسے یوسف علیہ السلام کا سفر قتل کی بات سے شروع ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ صوفیاء کاملین جو بڑے بڑے رتبوں پہ پہنچتے ہیں جن کو سلطان الاولیاء کا لقب ہوتا ہے کہ یہ اولیاء کے بادشاہ ہیں کہتے ہیں کہ وہ ولایت کی بادشاہی تک کا جو سفر ہے وہ موتو قبل ان تموتو کے تحت اپنے نفس کے قتل سے شروع کرتے ہیں اپنی موت سے وہ سفر شروع کرتے ہیں اور نفس کی موت سے وہ سفر انہیں ولایت کی بادشاہت تک لے کے جاتا ہے اس لیے کہ جب تک نفس نہیں مرتا جب تک نفس قابو میں نہیں آتا جیسے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باج فقیرہ کسے نہ مارے جو تمہاری روح ہے وہ حسن یوسف ہے وہ جمال یوسف ہے وہ جمال یوسف ہے اب باقی بیٹوں کو بھی نعمت مجسر تھی یعنی ان کے والد کی طرف سے جس نے انہیں جو ان کے پیدائش کا سبب تھا جو ان کی پیدائش کا سبب تھا جو ان کا والد تھا اس کی طرف سے انہیں بھی نعمتیں میسر تھی چھت میسر تھی گھر میسر تھا آزادی میسر تھی کھانا میسر تھا رقم میسر تھی عزت میسر تھی سارا کچھ میسر تھا مگر جو یعقوب کی والد کی حقیقی محبت تھی وہ ان بیٹوں سے بھی تھی کام نہ تھی مگر یوسف سے زیادہ تھی وہ کہتے ہیں کہ لوگو جو تمہارا نفس ہے جو تمہارا نفس ہے یہ یوسف کے ساتھ شراکت اس لیے رکھتا ہے کیونکہ یہ جانتا ہے کہ اسے گو کے نعمتیں میسر ہیں جو باپ بغیر فرق کے سب بیٹوں کو دیتا ہے اس نفس کو بھی وہ نعمتیں میسر ہیں جیسے یعقوبر اسلام نے بیٹوں کو دی تھی مگر یہ نفس یہ جانتا ہے کہ ان دونوں کو پیدا کرنے والے کی ان دونوں کے خالق کی جو توجہ اور لطف ہے حقیقتاً وہ یوسف کے اوپر ہے جو ہماری روح ہے اب اس لیے نفس ان کے ساتھ شراکت کرتا ہے جب شراکت کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس روح کو یا تو کچل دو یا تو ختم کر دو اس کا گلہ گھونٹ دو اور یا اس کو کسی تاریخ ویرانے میں ڈالاؤ جہاں سے اس کا کوئی ولی وارث نہ ہو اس لیے پھر ان کے درمیان قرار کیا پایا اسے لے گئے اور رائے یہی ٹھہری کہ اس کو جا کے اندھے کونے میں ڈال دیں جو نفس ہے وہ روح سے ایسے آمال کرواتا ہے وہ خود ایسے آمال کا ارتکاب اس جسم سے کرواتا ہے جس سے جو انسان کا سینہ ہے انسان کا دل ہے یہ روشن ہونے کی بجائے یہ منور ہونے کی بجائے ایک تاریخ کونہ بن جاتا ہے جس کے اندر روح کا یوسف قید ہو کے رہ جاتا ہے اور اولیاء اللہ کی ساری تعلیمات کا خلاصہ اور مرکز یہ ہے مرکزی نکتہ ان کی تعلیمات کا یہ ہے کہ تم اپنی روح کے یوسف کو اس اندھیرے کونے سے نجات کس طریقے سے دل آ سکتے ہو چونکہ یہ جو جنگ ہے ہمارے وجود کے اندر یہ نفس اور روح کی جنگ ہے میرے بھائیو یہ اندر کی اور باہر کی جو جنگ ہے ہماری نیکی کی اور بدی کی جنگ خیر کی اور شر کی جنگ گناہ کی اور اچھائی کی جو جنگ ہے ہمارے وجود کے اندر یہ نفس اور روح کی جنگ ہے سادہ سی بات ہے آپ یاد رکھ لیں ہر وہ کام جس سے نفس لذت حاصل کرتا ہے وہ کام سینے کو مزید تاریخ کر دیتا ہے کیسے نفس بد نظری کی طرف راغب رہتا ہے نظربازی جیسے کہتے ہیں نفس جھوٹ بولنے میں لذت لیتا ہے نفس غصب کرنے میں لذت لیتا ہے نفس کسی کا حق مارنے میں لذت لیتا ہے نفس اپنے زیر دستوں پہ جبر کرنے میں لذت لیتا ہے نفس تکبر میں لذت لیتا ہے نفس حسد میں لذت لیتا ہے اور یہ سارے کے سارے وہ عامال ہیں جن سے انسان کا نفس تو شاید لذت لیتا ہے مگر انسان کا سینہ تاریخ سے تاریخ تر ہوتا چل جاتا ہے سینہ تاریخ ہوتا جاتا ہے اور جب سینہ تاریخ ہوتا ہے تو سینہ کون بن جاتا ہے اور کون میں کون ہے کون میں یوسف ہے تو جو اولیاء کی تعلیمات ہیں جو ذکر کی تلقین کرتے ہیں یہ بار بار یہ ذکر کی تلقین کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ یہ ذکر تمہارے سینوں کو روشن کرتا ہے یہ ذکر تمہارے سینوں سے زنگ اتارتا ہے میل اتارتا ہے اندر ایسے آپ سمجھیں جیسے ابھی بادل آئے ہوئے ہیں بادلوں کے پیچھے سورج چھپا ہوا ہے اگر آپ ان بادلوں کو ہٹا دیں تو یہاں روشنی ہو جائے گی یہاں اجالہ بڑھ جائے گا حرارت بڑھ جائے گی تپش بڑھ جائے گی تو جو ذکر ہے ذکر جو سورج کے درمیان آپ کے درمیان روشنی اور آپ کے درمیان تپش اور آپ کے درمیان حرارت اور آپ کے درمیان جو بادل آئے ہوئے ہیں جب انسان ذکر کرتا ہے تو ذکر کی قوت اور ذکر کی صلاحیت اس عبر کو ہٹا دیتی ہے اور سورج کے جلوہ زمین پہ نمائع ہو جاتا ہے یہ سورج کو نمائع کرتا ہے زمین زمین دل کے اوپر زمین دل کے اوپر افتاب حقیقت کا پرتاؤ بڑھ جاتا ہے جیسے جیسے مطلع صاف ہوتا جاتا ہے زمین دل روشن ہوتی جاتا ہے لیکن یہ عبر ہٹتے کیسے ہیں یہ اللہ کے ذکر سے ہٹتے ہیں اور جب زمین روشن ہو جاتی ہے تو روشنی کا استیارہ کہا روشنی کا استیارہ ہے کہ یوسف علیہ السلام تخت مصر پہ متمکن ہو گئے جہاں فانوس جلتے ہیں جہاں روشنیاں ہیں جہاں اندھیرہ نہیں ہے اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اگر موافقت کرتے ہو اور محبت رکھتے ہو یوسف علیہ السلام سے تو اپنے نفس کی مخالفت کرو اپنی روح کی موافقت کرو اندھیرے کی مخالفت کرو روشنی کی موافقت کرو سرکشی کی مخالفت کرو اطاعت محمد مصطفیٰ کی موافقت اختیار کرو حضور کی اتباع اختیار کرو حضور کی اتباع سے تمہارا نفس سرکشی سے باز آ جاتا ہے نفس امارگی سے باز آ جاتا ہے اور امارہ ہونے سے لبوامہ بن جاتا ہے لبوامہ سے ملہمہ بن جاتا ہے ملہمہ سے مطمئنہ بن جاتا ہے جب نفس مطمئنہ بن جاتا ہے اللہ تمہیں مبارک دیتا ہے کہ آؤ اب میرے برگزیدہ بندوں میں داخل ہو جاؤ آؤ اب میری جنتوں میں داخل ہو جاؤ میرے بھائیوں اس کے بعد قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ ان کے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بہت ہی سستے داموں سرکش غلام قرار دے کے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ جو قافلہ گزر رہا تھا ان کے ہاتھوں بیچ دیا پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان قافلے والوں نے لے جا کر قافلے والوں نے لے جا کر انہوں نے بازار مصر میں بیچ دیا اب جب بازار مصر میں گئے تو یہاں مختلف مفسرین نے روایات بیان کی ہیں بعض انہیں تخیلاتی کہتے ہیں بعض انہیں اسرائیلیات کا حصہ کہتے ہیں جو بھی ہے اس میں ایک سبق بڑا مزیدار ہے ایک لیسن اس کے اندر بہت ہی لطیف اور باریک ہے میرے بھائیو ایک بڑھیا کا واقعہ بیان کیے جاتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام بازار مصر میں تھے تو کچھے دھاگے لے کے ایک بڑھیا آگئی انہوں نے کہا کہ تو نے کیا کرنا ہے کدھر آئی ہے کہتی ہے میں نے اس بچے کو خریدنا ہے انہوں نے کہا کیا قیمت لائی ہے کہتی ہے میرے پاس یہ کچھے دھاگے ہیں ان کے عوض میں خریدنا چاہتی ہوں انہوں نے کہا کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ اس بچے کی قیمت یہی ہے تو اس خاتون نے کہا کہ مجھے معلوم ہے اس بچے کی یہ قیمت نہیں ہے مگر میری استطاعت اتنی ہی تھی اس لیے میری جتنی بھی استطاعت تھی میں یوسف کے خریداروں میں اپنا نام لکھوانے آئی ایک پہلی بات تو اس میں یہ ہے اگر اس واقع کی اس بڑھیا کی تحسین کی جائے تو تحسین تو اس کی یہ ہے کہ یار استطاعت ہو جتنی بھی چاہے پلے میں شاہ مصر کا خزانہ نہ ہو کچھے دھاگے پڑے ہوں لیکن اگر یوسف بازار میں آ جائے تو خریدنے کے لیے چل پڑا تھا لیکن ایک اس کا اور پہلو بھی ہے اور وہ اور پہلو اس کا یہ ہے کہ کیا یہ حسن یوسف کی توہین نہیں ہے کہ تم نے اپنے دل میں اتنی کم قیمت تیہ کر رکھی ہے کہ میں اتنی سی قیمت سے یوسف خرید دوں گا یوسف اتنا سستہ بکتا ہے مصر کے بازار میں اس تمثیل میں اس مثال میں صوفیاء کرام یہ بیان کرتے ہیں جیسے حضرت امام جامی امام عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ جو سلطان العاشقین ہیں امام جامی رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ پے سر عرفان پے سر عرفان مطن تار فکرت خریدار یوسف مشوزی کلابہ کہ اگر تجھے دولت عرفان خریدنی ہے اور تیرے ہاتھ میں کچھے دھاگے ہیں تو یوسف کے پیچھے مت جا کچھے دھاگوں سے یوسف نہیں خریدا جاتا تو امام جامی رحمت اللہ علیہ کی اس مثال سے یہ اخذ کیا جاتا ہے کہ یوسف کون ہے یوسف روح ہے اور وہ بڑھیا کون ہے وہ بڑھیا ہمارا ناقص ارادہ یا ہمارا ناقص بدن ہے اور وہ کچھے دھاگے کیا ہیں وہ کچھے دھاگے وہ ہمارے کم آمال ہیں وہ ہمارے تذکیہ کی کمی ہے اور وہ ہماری خواہشات نفس ہیں جو وہ کچھے دھاگے ہیں خواہش ہر انسان کے اندر ہوتی ہے لیکن جن کا تذکیہ ہو جاتا ہے خواہشات سے وہ بھی پاک نہیں ہوتے خواہش ان میں بھی رہتی ہے لیکن تبدیلی صرف یہ آتی ہے کہ جس کا تذکیہ نہ ہو اس کی خواہش اس کے نفس کے تابعے ہوتی ہے جن کا تذکیہ ہو جائے ان کی خواہش ان کے مولا کی خواہش کے تابعے ہوتی ہے اس لیے کہا کہ خواہش نفس وہ کچھے دھاگے ہیں اور بازار کیا ہے کہا بازار اولیاء اللہ کی مجالے سے ذکر ہیں بازار اللہ والوں کی صحبتیں ہیں بازار اللہ والوں کی قربت ہے مجالے سے ذکر ہیں اس لیے کہا کہ اگر تمہارے پاس کچھے دھاگے ہیں خواہشات نفس ہیں تو بیٹا مایوس نہ ہو یوسف اس بازار میں آتے ہیں اس لیے تم یہ کرو کہ اس بازار میں آؤ اس بازار میں مزدوری کرو اس بازار میں محنت کرو اس بازار میں تجارت کرو کس کی ریاضت جسے تذکیہ کہا اس تذکیہ کے اندر محنت کرو جس قدر تم محنت کروگے اسی قدر تمہاری دولت بڑھتی جائے گی تمہاری رقم بڑھتی جائے گی ہو سکتا ہے اس بازار میں پھر کوئی یوسف آ جائے اور تمہارے پاس اتنی دولت ہو کہ اس یوسف کو خرید سکو اس لیے کہا کہ اولیاء کی مجالس میں بیٹھو اولیاء کی مجالس تمہارے کچھے دھاگوں کو وہ ذر خالص کے اندر تبدیل کر دیتی ہے اولیاء کی صحبت جس طرح بازار میں مسلسل تجارت بازار میں مسلسل محنت اور مزدوری وہ خاک کو سونا بنا دیتی ہے اسی طرح کہا کہ جو اللہ والوں کی صحبت ہے کسی اللہ والے کی تربیت ہے وہ تمہارے جسم کی مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں تمہارے پاس اتنی استطاعت آ جاتی ہے اتنی قدرت آ جاتی ہے کہ تم اپنی روح کے چہرے کو متجلہ کر سکو اپنے سینے کو روشن آئینہ بنا سکو اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں اولیاء اللہ نے کہا کہ لوگوں اللہ کی طرف رغبت اختیار کرو اور اللہ نے راستہ بتایا وَكُونُوا مَا السَّادِقِين کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کی قربت چاہتے ہو اس کا وصال چاہتے ہو اس کی معرفت چاہتے ہو تو اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کے اگلے حصے میں آئیے آپ کو عزیز مصر نے خرید لیا خرید کے اپنے محل میں رکھ لیا آپ محل میں پرورش پانے لگے جوان ہوئے تو اللہ نے حسن و جمال عطا کیا تھا ایسا حسن کہ حسن کا سب سے بڑا استعارہ دنیا کے اندر حسن یوسف بن گیا میرے بھائیو خواتین دیکھتیں آپ کے حسن پہ گرویدہ ہو جاتیں فروٹ اور پھل کٹنے کے لیے چھوڑیاں اور چاپو پڑے ہوتے ان سے اپنی انگلیاں کٹ بیٹھتیں عزیز مصر کی بیوی کے لیے مشہور ہوا کہ وہ آپ پہ فرفتہ ہو گئی ہے تو آپ کو عزیز مصر کی بیوی نے ایک مرتبہ بولایا اور اپنی خواہش کا آپ کے سامنے اظہار کیا جسے قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے اس عورت نے جس کے گھر میں وہ رہتے تھے آپ سے شدید خواہش کی وغلقت الابواب اور دروازے بند کر دیئے اور کہنے لگی کہ جلدی آ جاؤ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک جو تمہارا شوہر ہے وہ میرا مربی ہے اس نے مجھے بڑی عزت سے رکھا ہے اور ظالم لوگ ظلم کرنے والے کبھی فلا نہیں پائیں گے حضرت یوسف علیہ السلام نے ملکہ کی عزیز مصر کی بیوی کی اس دعوت کو دعوت گناہ کو ٹھکرا دیا اور باز لوگ یہ روایت بیان کرتے ہیں خاص کر سیدنا علی ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مفسرین نے بیان کی ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام سے قبل جو مذہب تھا اہل مصر کا وہ بت پرستی تھی اور اس میں باز بت ان کے ایسے تھے جو برہنا ہوتے تھے یعنی جیسے ابھی آپ مختلف تحذیبوں کے چیزیں دیکھتے رہتے ہیں ٹیلی ویژن وغیرہ پہ یا سوشل میڈیا پہ تو کہیں بھی آپ جائیں انٹرنیشنلی بھی تو برہنا بت بنے ہوتے ہیں انسان دیکھ کے تاجب کرتا ہے کہ ان میں کوئی شرم و حیاء یا کوئی ڈیسنسی نہیں ہے کوئی افت کا تصور نہیں ہے تو عزیز مصر کی گھر کے اندر ایک مورتی تھی جو برہنا تھی اور ملکہ جو تھی عزیز مصر کی بیوی بیوی زلیقہ وہ اس مورتی پہ کپڑا ڈلوا دیتی تھی ان سے ایک دن کسی نے پوچھا کہ تم ان پہ کپڑا کم ڈلواتی ہو تو بیوی زلیقہ نے کہا اس لیے کہ مجھ اس کی برہنگی سے ہیاء آتی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بیوی زلیقہ نے دعوت گناہ دی تو بیوی زلیقہ کو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اس بط سے ہیاء آتی ہے جو تمہیں دیکھتا نہیں ہے جو تیری سنتا نہیں ہے جو تجھے جانتا نہیں ہے اس نے تمہیں نہیں بنایا تم نے اسے بنایا ہے اور مجھ سے یہ توقع کرتی ہو کہ میں اپنے اس مولا کا لحاظ چھوڑ دوں اس مولا کی ہیاء چھوڑ دوں جو مجھے دیکھتا ہے جو مجھے سنتا ہے جس نے مجھے پیدا کیا تو یوسف علیہ السلام نے یہ سبق دیا کہ اگر غور کرو تو وہ اس مجھ سے ہیاء کر رہی ہے جو دیش نہیں سکتا سن نہیں سکتا اور مجھ سے توقع رکھتی ہے کہ میں اس خالق کا ہیاء چھوڑ دوں جو دیکھتا ہے جو سمیعن بصیر ہے جو علیم خبیر ہے میں اس کا لحاظ چھوڑ دوں اس کا ہیاء چھوڑ دوں تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے وہاں سے آپ نے دروازے کی طرف دور لگا دی قرآن مجید نے یہ بیان فرمایا قدالک لنسرف عنہ السوء اول فحشا اور ہم نے یوں ہی کیا کہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں پہ اپنی نشانی دکھائی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی قَالَ رَبِّ سَجْنُ اَحَبُّ کو اختیار تحارت تحارت کی حفاظت کرو اپنی آبرو کی حفاظت کرو اور میرے بھائی اور بزرگو اس میں ایک سبق اللہ والوں نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ دروازے تو بند تھے دروازوں پہ تالے لگے تھے بی بی زلیخہ نے دروازے بند کیے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ دروازے پیچھے سے کھل نہیں سکتے ان پہ تالے لگے ہیں لیکن آپ نے پھر بھی دروازوں کی طرف دوڑ لگا دی اور دل میں دعا کرتے جاتے ہیں کہ رب العالمین میری عصمت کی میری آبرو کی حفاظت فرما اور مجھے اس شر سے محفوظ فرما اب یوسف علیہ السلام کو معلوم ہے یوسف علیہ السلام کو معلوم ہے کہ تالے کھل نہیں سکتے دروازے کھل نہیں سکتے مگر پھر بھی وہ دروازوں کی طرف دوڑ رہے ہیں لیکن جس دروازے کے قریب پہنچتے ہیں وہ دروازہ کھل جاتا ہے یوسف علیہ السلام گزر جاتے ہیں پھر دوسرے دروازے کے سامنے جاتے ہیں باگتے ہوئے سامنے جاتے ہیں تالہ ٹوٹ جاتا ہے اور یوسف علیہ السلام گزر جاتے ہیں اس نے سبق کیا ملا میرے بھائی اور بزرگو میرے بھائی اور بزرگو یاد رکھیں آپ گندم بوتے ہیں آپ کے کام میں آپ کے حصے میں جو چیز وہ کیا ہے مہربانی مہربانی بزرگو اللہ آپ کو خوش رکھے میرے بھائی اور بزرگو آپ گندم چلاتے ہیں کچھ چیزیں آپ کی قدرت میں ہیں اور کچھ چیزیں آپ کی قدرت میں نہیں ہیں آپ حل چلاتے ہیں یہ آپ کی قدرت میں ہے آپ کھال سے پانی وہاں تک لے کے آتے ہیں یہ آپ کی قدرت میں ہے آپ گندم کی کٹائی کرتے ہیں یہ آپ کی قدرت میں ہے آپ اس کے دانے کو بوسے کو سٹے کو الگ کرتے ہیں یہ آپ کی قدرت میں ہے لیکن دانے کو پھل کو پکانے کے لیے سورج کو اس کے اوپر لے کے آنا کیا یہ آپ کی قدرت میں ہے اس میں ذائقہ پیدا کرنے کے لیے ایک چاند پیدا کرنا چاند نکال کے اس پہ لانا کیا یہ آپ کی قدرت میں ہے اس پودے کو پیدا ہونے کے لیے بارش سے پانی برسانا دریاؤں سے پانی پہنچانا زمین کے اندر سے پانی نکال کے اس فصل تک پہنچانا کیا یہ آپ کی قدرت میں ہے زمین میں پانی کون پیدا کرتا ہے دریاؤں کو روانی کون بخشتا ہے بادلوں کو بارش کے لیے کون لاتا ہے کچھ کام ہوتے ہیں جو ہماری قدرت میں ہوتے ہیں کچھ کام ہوتے ہیں جو ہماری قدرت میں نہیں ہوتے کچھ کام ہوتے ہیں جو ہمارے اختیار میں ہوتے ہیں کچھ کام ہوتے ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے وہ ہمارے مولا کے اختیار میں ہوتے ہیں ہم وہ نہیں کر سکتے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے لیکن ہم وہ تو کر سکتے ہیں جو ہمارے اختیار میں ہے اس سے معلوم ہوا کہ دروازے بند تھے یوسف علیہ السلام کے اختیار میں نہ تھا کہ ان دروازوں کو کھول سکتے لیکن یوسف کے اختیار میں تھا کہ وہ دروازوں کی طرف دور لگا کے جا سکتے تھے مگر اللہ کے اختیار میں تھا کہ وہ دروازے کھول سکتا تھا یوسف علیہ السلام اپنا اختیار استعمال کرتے گئے اللہ اپنا اختیار استعمال کرتا رہا بھاگنا یوسف علیہ السلام کے اختیار میں تھا دروازے کھولنا اللہ کے اختیار میں تھا جب بندے نے اپنی نیکی کی حفاظت کے لیے خیر کی حفاظت کے لیے آپ روح کی حفاظت کے لیے اپنا اختیار استعمال کرنا شروع کیا اللہ نے موجن و مایا کرنا شروع کر دی تو میرے بھائیو یہ دو طرفہ ہوتا ہے لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا انسان کے حصے میں ایک کاوش رکھ دی گئی ہے یہ کاوش تو کرے یہ کوشش تو کرے یہ محنک تو کرے علامہ اقبال نے کہا تھا زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ جوہ شیرو تیشو سنگے گراہ زندگی مراد کیا ہے کہ زندگانی کی حقیقت فرہاد کے دل سے پوچھو زندگی مشکتوں کا نام ہے جوہ شیر پہاڑ ہے پہاڑ کھود کے تم نے دودھ کی نہر نکال لی ہے تیشا تمہارے پاس ایک تیشا ہے تیشے سے پہاڑ کھودا جا سکتا ہے ایک تیشے سے ایک شخص اتنا بڑا پہاڑ کھود کے نیر کیسے نکال سکتا ہے سنگے گراہ وہ پہاڑ کیسے کھود ہوگے وہ تو گراہ پتھر ہے مگر فرہاد کی ہمت میں یہ ہے کہ وہ ایک جگہ پہ مسلسل اپنا تیشا مارتا رہتا ہے مارتا رہتا ہے مارتا رہتا ہے محنت کرتا ہے ہمت کرتا ہے کھودتا رہتا ہے کھودتا رہتا ہے جب وہ کام کا آغاز کرتا ہے خود اتنے بڑے پہاڑ کو اپنے روبرو دیکھتا ہے پہاڑ کو روبرو دیکھ کے اس کی اس کی اکل حیرت میں جاتی ہے اس کی اکل نفی کرتی ہے کہتی ہے فرہاد یہ پہاڑ تجھ سے کھودا نہ جائے گا اس کے احساسات اسے کہتے ہیں کہ تیرے میں اتنی حمد کہاں تو یہ کیسے کر سکتا ہے گزرتے چلتے رہگیر اسے دیکھتے ہیں کہتے ہیں فرہاد مجنوم ہو گیا فرہاد دیوانہ ہو گیا فرہاد کے حواس کھو گئے فرہاد کی عقل کھو گئی ارے واوہ کیوں کھو گئی ارے اس لیے کھو گئی کہ یہ پہاڑ ہے اس کے پاس تو ایک معمولی ستیشہ ہے کیا معمولی تیشے سے یا اتنا بڑا پہاڑ کھو سکتا ہے فرہاد نے کہا ہاں میں بھی یہ سوچتا ہوں میں بھی یہ سوچتا ہوں میں بھی یہ گمان کرتا ہوں میرے بھی احساسات یہ کہتے ہیں میری بھی عقل یہ کہتی ہے کہ پہاڑ نہیں کھو دا جا سکتا ایک تیشے سے ایک مزدور ایک کوکن اسے نہیں کھو سکتا مگر کہتا ہے جب مجھے شیری کے حسن کا خیال آتا ہے شیری کے وصل کا خیال آتا ہے تو میری روح کہتی ہے میرا جذبہ کہتا ہے کہ فرہاد ایک پہاڑ تو کیا شیری کے وصل کے لیے تم ہزاروں پہاڑ بھی کھو سکتے ہو انسان جب سلوک کی دنیا میں قدم رکھتا ہے جب معرفت کی دنیا میں قدم رکھتا ہے جب ذکر کو اختیار کرتا ہے تو خود سوچتا ہے کہ میں حد میں مقید ہوں وہ بے حد ہے میں بدی میں گرا ہوں وہ پاک ہے میں قیود میں ہوں وہ ہر قید سے آزاد ہے وہ زمان سے مکان سے ماورا ہے وہ نظر آنے سے ماورا ہے وہ چھوے جانے سے ماورا ہے میں اس کا وصل کیسے پا سکتا ہوں میں اس کا قرب کیسے پا سکتا ہوں لیکن گزرنے والے بھی اس کی نفی کرتے ہیں حوصلہ شکنی کرتے ہیں کہ قرب حق کی باتیں کرتے ہو معرفت کی باتیں کرتے ہو کیسے پا سکتے ہو اس کو مگر اندر سے روح آواز دے کے کہتی ہے جذبہ آواز دے کے کہتا ہے کہ یہ عقل ہے جو تجھے بتاتی ہے کہ پہاڑ کھودا نہیں جا سکتا لیکن اگر رب کا وصل نصیب ہوتا ہے اس کا قرب نصیب ہوتا ہے اس کا معرفت نصیب ہوتی ہے اگر فرہاد پہاڑ کھود سکتا ہے تو میں بھی ذکر کے تشے سے اپنے نفس کے پہاڑ کو کھود کے انوار کی نہر بہا سکتا ہوں اس لیے بعض دفعہ حواظ سے انکار کر دیتے ہیں مگر انسان اپنے ذمہ کا کام کرتا جائے تو وہ اپنے ذمہ کا کام کرتا جاتا ہے آپ کا کام کیا ہے ہمارا کام کیا ہے دم کی حفاظت کرنا سانس کی حفاظت کرنا ارادے کی حفاظت کرنا کہ سانس اس کے ذکر سے غافل نہ جائے ارادہ اسی کی جانب لگ جائے ہر چیز اسی کی جانب متوجہ ہو جائے جب ارادہ اس کی جانب ہو جائے گا سانس اس کی جانب ہو جائے گی تو پھر میرا کام تیشہ چلائے جانا ہے وہ جو شاہ حسین جسے چرخہ کہتے ہیں کہ چرخے دے ہر گیڑے تے ما انو یاد کر تیرہ کام چرخہ گیڑی بننے تیرہ کام تیشہ چلائی بننے ہمت تکام سنگے گرانو کھود کے تے اُتھے دو دینے ارواحہ دے زندگانی کی حقیقت کو حکن کے دل سے پوچھ جو شیر و تیشہ و سنگے گران ہے زندگی لیکن میرے بھائیو یہ مجاز کی کہانی ہے حقیقت پہ منطبق کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن جیسے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ خوش تران باشد کے سر دل بران گفتہ آیت در حدیث دیگران کہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ دل بروں کی بات پردوں میں چھپا کے کی جائے تو اس لیے میرے بھائیو اب یہ مجاز کی باتیں ہیں مگر آپ یہ دیکھیں اگر آپ چند لمحوں کے لیے شیرین کا تصور ہٹا دیں فرہاد کے قصے سے فرہاد کے قصے سے شیرین کا تصور ہٹا دیں تو کیا فرہاد نہر پھوچ سکتا ہے تیشہ چلا سکتا ہے پہاڑ اپنی جگہ سے ہلا سکتا ہے نہیں کر سکتا کیوں کہ اس کے پاس کوئی منزل نہ رہی کوئی مراد نہ رہی کوئی مقصد نہ رہا کوئی نسبل این نہ رہا جستجو کا کوئی مرکز نہ رہا میرے بھائیو ایک بندہ بے مقصد زندگی گزارتا ہے اس کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہوتا اس کے سامنے کوئی جستجو نہیں ہوتی اس کے سامنے کوئی منزل نہیں ہوتی اس کے سامنے کوئی نسبل این نہیں ہوتا تو اس کی کہانی کا نہ آغاز ہوتا ہے نہ اس کی کہانی کا انجام ہوتا ہے نہ اس کی کہانی کا کوئی سبق ہوتا ہے اس لیے جو شیری جو فرہاد کا سارے کا سارا قصہ ہے وہ شیری کے تصور کے اوپر قائم ہے اگر شیری کو ہٹا دیں نہ فرہاد کی حمت ہے نہ اس کا تیشہ ہے نہ پہاڑ کھودا جا سکتا ہے نہ کچھ اور کیا جا سکتا ہے اس لیے کسی محبوب کا کسی مطلوب کا کسی مقصود کے قرب کا نسب العین انسان کے سینے کے اندر ہونا ضروری ہے اس لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں تم نے دنیا کی چاہت بھی کرنی ہے حسینوں کے خند و خال کی چاہت بھی کرنی ہے حسینوں کی ظلفوں کی چاہت بھی کرنی ہے باغات کی چاہت بھی کرنی ہے مکانات کی چاہت بھی کرنی ہے ہر چیز کی چاہت کرنی ہے مگر یاد رکھو ساری چاہتیں اپنی جگہ بجا ہو سکتی ہیں لیکن سب سے عالی چاہت تمہارے مولا کی چاہت ہے اپنے مولا کو نسب العین بنا لو اپنے مولا کو اپنی منزل بنا لو اس کی معرفت اپنا مقصد بنا لو اس کی طلب اپنی زندگی کا حاصل بنا لو جو اس کی طلب رکھتا ہے جو اس کی جستجو رکھتا ہے جو اس کو پانے کی مراد اپنے دل میں رکھتا ہے اس کو وہ جذبے بھی عطا کر دیتا ہے اس کو وہ حمتیں بھی عطا کر دیتا ہے اس کو وہ جستجویں بھی عطا کر دیتا ہے اس کو وہ تاریخ کے اندر عمر بھی کر دیتا ہے اور یہ وعدہ بھی کرتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اپنے حصے کا کام تم کرو جو میری قدرت میں ہے میرے خزانوں میں کمی نہیں دیکھو گے یوسف کی طرح دور لگانا تمہارا کام ہے ہر بند دروازے کو وہ کھولتا چلا جائے گا تمہارے اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں یہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی مبارک واقعے سے ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایک جستجو کا راستہ واضح فرمایا ہے کہ پاک دامنی کی حفاظت کی کوشش کرو اپنے آپ کو اس کی طرف نارا اے تبیر نارا اے رسالت نارا اے خلافت نارا اے حیدری نارا اے غسیہ نارا اے سلطانیہ میری چانتوانی ساسوکی روانی میری پرین تہانی نارا اے سلطانیہ حضور جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب نارا اے سلطانیہ مرشد اماء شیخ اماء جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب سرپرست اعلی اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم اللہ عارفین آپ ہمارے روبرو جلوہ فرما ہیں ہم آپ کے چہرے انور کی زیارت سے اپنے دلوں کو فیضیاب کر رہے ہیں اور میرے بھائیوں یاد رکھیں تنہائی میں بھی اللہ کا ذکر بندے کے لیے برکت لاتا ہے اور مومنین کا جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرنا بھی ہمارے لیے برکت لاتا ہے لیکن مومنین کا اللہ کے مقرب بندوں کے ساتھ جمع ہو کے ذکر کرنا اور بھی زیادہ فضیلت اور برکت کا باعث ہوتا ہے تو یہ ہمارے لیے ایک حدیث صحیح کی روشنی میں ایک طرح کی بخشش کا ذریعہ ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ مل کے اللہ کا ذکر کیا جائے نیک عمل کیا جائے ہم سب یہاں ایک نیک عمل میں شریک ہیں اللہ کی طرف اپنے دلوں کو راغب کرنے کے لیے اس کی محبت اور اس کے عشق کو تلاش کرنے کے لیے ہم سب یہاں پہ جمع ہیں میرے بھائی اور بزرگوں اس میں علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جو قرآن مجید میں یہ وارد ہوا کہ وہ را ودت ہو بی بی زلیخہ نے حضرت یوسف کو ورغلایا تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں پہ غور کرو تو دو چیزیں تمہیں پتہ چلتی ہیں دنیا اور دل دنیا اور دل جو دنیا ہے یہ خوش نمار روپ دھار کے آتی ہے اور تمہیں اپنی جانب ورغلاتی ہے اگر تمہارا دل مومن ہے تصدیق کرنے والا ہے ایمان والا ہے تو تمہارا دل نقش قدم یوسفی پہ قائم رہے گا نقش قدم یوسفی پہ قائم رہے گا اور دنیا کے ورغلانے کے باوجود بھی اس کے ورغلانے میں نہیں آئے گا لیکن اگر تم نے اپنے دل کو آوارہ چھوڑ دیا ہے دل سے تصدیق نہیں کی دل میں ایمان نہیں ہے تو پھر دنیا کے ورغلانے میں تمہارا دل بھی ورغلائے جائے گا تو کیا کر اپنے آپ کو دنیا کے ورغلانے سے محفوظ رکھ اور خاص کر جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں دل کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے اس پیکر خاکی میں ایک شئے ہے سو وہ تیری میرے لیے مشکل ہے اس شئے کی نگے باندھی مولا میرے پیکر خاکی میں جو دل تُو نے رکھا ہے میں اس کی حفاظت کیسے کروں تیرے لیے کہ یہ تو تُو نے اپنے لیے رکھا ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں جو دل کی حفاظت کرتا ہے جو من کی حفاظت کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے وہ اپنی روح کی حفاظت کرنے کے لائق ہوتا ہے اور جو دل کی حفاظت نہیں کرتا دل کو مضبوط نہیں بناتا دل میں نورِ ایمان کو داخل نہیں کرتا اس کا دل مرتقی کے عالم میں گرفتار ہو جاتا ہے اس لیے اس سارے واقعے سے اور اس کہانی سے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی اس کے آگے اور بھی بہت سے اجزاء ہیں اور کچھ اجزاء ناچیز نے درمیان میں ترک بھی کر دیئے قلتِ وقت کے پیشے نظر کہ سب کو ایک مجلس میں اتنی تفصیل سے بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا مگر بتانا صرف یہ مقصود تھا کہ اگر آپ صوفیاء کی تعلیمات کو دیکھیں تو آج بھی جو واقعہ حضرتِ یوسف علیہ السلام ہے آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے یہ واقعہ میں پڑھ نہیں رہا یہ واقعہ میں بیتا رہا ہوں ایک ہوتا ہے بتانا بتانا کہتے ہیں سٹوری ٹیلنگ ظاہر میں یہ واقعات بتائے جاتے ہیں لیکن اولیاء کے ہاں یہ واقعات بتائے جاتے ہیں اور بتانا ہوتا ہے experiencing something کسی چیز کو اپنے اوپر تجربہ کرنا اس کی کیفیت سے گزرنا جب آپ اولیاء کی تعلیمات میں آتے ہیں اولیاء آپ کو یہ واقعات بتاتے بھی ہیں اور بتاتے بھی ہیں بتاتے بھی ہیں اور بتاتے بھی ہیں یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی روح کو یوسف سمجھ اور اپنے من کو کون سمجھ اور کوشش کر ذکر کے ساتھ کہ عبر ہٹ جائے سورج کا جلوہ زمین دل پہ ظاہر ہو جائے تاکہ تیرے اندر کا کوئن تاریخ نہ رہے تیرا یوسف روشنی کے اندر رہے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کیست یوسف آن دلے حق جوئے تو چونہ سیرے بستہ اندر کوئے تو یوسف کیا ہے یوسف کون ہے فرمایا کہ تیرا حق کا متلاشی دل تیرا یوسف ہے جو تیرے اندر کے زندان میں قید ہے تیرے اندر کے اندھیروں میں قید ہے اولیاء اللہ یہ پیغام دیتے ہیں کہ لوگو ذکر کی تپش سے ذکر کی گرمی سے ان ہجابات کو جلا ڈالو آئینے کو مصفہ کر دو آئینے کو مجلہ کر دو تمہارا سینہ جب روشن ہو جائے گا تمہیں اپنے اندر سے یوسف کا حسن نظر آئے گا میرے بھائی اور بزرگوں اس لیے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے اور تمام اولیاء نے ذکر کی دعوت دی کہ ذکر کو اختیار کرو لِكُلِّ شَيِّن سِقَالَتٌ وَسِقَالَتُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے مگر اپنے من کو صاف کرنے کے لیے دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو صاف کرو اور وہ کیا کہتے ہیں مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یوسف تیرا کونے کے اندر ہے ایک قافلہ آیا ہے قافلے نے رسی لٹکا دی ہے قافلے نے رسی لٹکا دی ہے کہا اب رسی کو پکڑ اور ہمت کے ساتھ اپنے آپ کو کونے کی تاریکیوں سے اس دنیا کے اجالے کے اندر لے گیا کون کیا ہے وہ فرماتے ہیں کون غفلت ہے تیرے اندر کی اور یوسف کیا ہے کہا وہ تیری روح ہے اور رسی کیا ہے فرمایا رسی تیری سانسیں ہیں اور باہر کا نظارہ کیا ہے کہا باہر روشنی ہے گویا اپنے آپ کو انوارِ افتابِ حقیقت کے روبرو لانا ہے حقیقت کے سورج کے سامنے آکے روشنی پانا یا اس کون سے باہر نکلنا ہے اب بات پھر سمجھ لیں یوسف ہے کون ہے رسی ہے اندر اندھیرہ ہے لیکن باہر زمین پہ سورج جمک رہا ہے اور روشنی ہے مولانا رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یوسف آ آمد رسن در زند و دست از رسن غافل مشو بے گہ شدست مولانا رومی کہتے ہیں کہ اے یوسف رسی لٹکا دی گئی رسی کیا ہے رسی تیری سانسے ہیں رسی کیا ہے رسی سانسے ہیں دو سانسے ہیں ایک اندر جاتی ہے ایک باہر آتی ہے جس نے ان دونوں سانسوں پہ قدرت پالی اس نے اپنے یوسف کے ہاتھوں سے اللہ کی رسی کو تھام لیا اندر جاتی ہے ایک باہر آتی ہے جو اندر جائے اسے بھی اللہ کے ذکر میں لگا دو جو باہر آئے اسے بھی اللہ کے ذکر میں لگا دو ہونٹ نہ ہلیں زبان بھی نہ ہلیں آواز بھی نہ نکلیں وَدْكُ الرَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَدَرُّعُوا خِیفَةً دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ اپنی سانسوں میں ذکر کرو خفیہ طریقے سے گڑ گڑا کے بغیر آواز نکالے ہونٹ نہ ہلیں زبان نہ ہلیں آواز پیدا نہ ہو جب اندر سانس جائے تو سانسوں کو ملا کے پڑھو اللہ ہو ہونٹ نہ ہلیں زبان نہ ہلیں آواز نہ نکلے سانسوں کے ساتھ ملا کے پڑھو ہوں اندر سانس جائے تو اللہ ہو اور باہر سانس آئے تو ہوں فرمایا جب تمہاری سانس یہ ذکر کرتی ہے تم محسوس کروگے کہ تمہارے کوئے میں گریفتار یوسف ذکر کی رسی کو پکڑ کے حقیقت کے سورج کے سامنے آ رہا ہے اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں ہمارے مرشد کریم جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب آپ کے پاس یہی دعوت لے کے آتے ہیں یہی پیغام لے کے آتے ہیں اسلاحی جماعت حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی درگاہ سے یہی پیغام لے کے آتی ہے کہ لوگو آؤ اللہ کا ذکر اختیار کرو اپنے یوسف کی قدر کرو اپنے یوسف کی حفاظت کرو اس تاریخ کونے سے اسے نکال کے باہر لے آؤ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے یوسف کی حفاظت کی توفیق اطاف فرمائے اور اسے اندر کے بند کونے سے نکال کے ذکر کی رسی سے انوارِ آفتاب کے سامنے اس کو اپنی مشاہدہ نصیب فرمائے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمٌ وَآخِرُ دَعْوَانَا ان الحمدللہ رب العالمين